ہم منا رہے ہیں ٹکن ٹکا چرنکس اور اس کے لئے ہمیں چاہیے گا مونڈلیس ٹکن تو باقی مسائلیں میں آپ لوگ ساتھ سے بتاتی رہوں گی تو سب سے پہلے ہم لوگ بلینڈر میں ڈال لیں گے اور اسے بلکل بلینڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم لوگ ایک پیاس ڈال دیں گے پیاس میں نے ایک چھوٹا لیا تھا اور ساتھ تھوڑا سے دھنیا ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے دیکھیں پیسٹ میں ڈالیں گے ہم لوگ اور اسی طرح ہی ہم لوگ باقی چکن کے ساتھ بھی یہی کریں گے اس میں دیکھیں یہ پیاس ڈال دیں گے میں نے یہ سب سے مرچے ڈال دیں گے پھر یہ آہستہ ہمیں ساری سب سے مرچے اور پیاس اور ایڈ کر کے باقی ساری جو باقی چکن ہے اس کے اندر اور بلینڈ کر لیں گے تو یہ ریسپی بہت ہی سان ہے تو بہت ایزی ریسپی بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی کو اس کے ساتھ آپ لوگ چکن کڑائی بنا سکتے ہیں اس کی چنگس کی کڑائی بہت مزے کی بنتی ہے بڑی کک سی آپ لوگ کے پاس کچھ نہیں پڑا ہوا تو آپ لوگ چنگس نکالیں اور فٹا فٹسی یمی سی تکہ کڑائی بنا لیں آپ لوگ شورما بنا سکتے ہیں اس کا سینڈوچیز بنا سکتے ہیں پیزا پر یوز کر سکتے ہیں اس کے تو بہت زیادہ یوزز ہیں تو آپ لوگ اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں اور رمزان آگیا آرہا ہے تو کچھ نہیں سمجھ آرہا کیا بنائیں تو فٹا فٹ نکالا اور شورما بنا کے بچوں کو کھلا دیا تو بہت کچھ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ دیکھیں اس طرح سے پیسٹ بنا لیا میں نے اور اس طرح سے جو باقی سارا چکن بچا ہے اور یہ پیاز دھنیا اور مرچیں ہم لوگ اس کا بھی اسی طرح سے پیسٹ بنائیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ اس طرح کی چیزیں اپنے بچوں کو گھر میں بنا کے کھلائیں تاکہ آپ کو بھی بتاؤ کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں تو اس طرح کی ریسپیس اس طرح کی چیزیں جو ہے میں آپ لوگ کو آگے سے آگے مزید آپ لوگ کو اس طرح کی چیزیں سکھوں گے تاکہ آپ لوگ کو اچھا سیکھنے کو ملے پتا چلے آپ لوگ کو کہ آپ لوگ گھر میں کتنا ایزیلی کتنا آپ آرام سے اس طرح کی چیزیں نہ سکتا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں دادر میچ لسنت کا پیسٹ ٹکا مسالہ اور نمک تو یہ اس میں وہ ساتھ میں نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون کے برابر بیکنگ سوڈا اور اس میں ڈال دیں گے ایک انڈا اور اس میں ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر آپ لوگ کے بس چوپا رہے تو آپ لوگ سارا کچھ اکٹا ہی ایک ہی دفعہ ڈال کے آپ لوگ اسے چوپ کر سکتے ہیں اسے اچھے طریقے سے چوپا کے اندر بلینڈ کر سکتے ہیں مکس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے اسے اچھے طریقے سے سارا مکس کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بلکل پریشان نہیں ہونا کہ یہ پتلا ہو گیا ہے یہ کچھ ہو گیا ہے آپ لوگ اسے پانچ منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں گے تو یہ بلکل سیٹ ہو جگا آپ کا چکن یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ لوگ اسے دو سے تین مہینے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ بنا کے آپ لوگ رکھ لیں آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اور یہ بہت ایزی بہت ایک ریس بھی ہے دیکھیں اس طرح سے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اسے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بچھے طریقے سے مکس ہو گئے اب میں ایسا کروں گی کہ ٹریل ہوں گی اور جو مایکروویو میں آ جائے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے آئل لگا لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا اپنے آئل لگا لیں سب کو اچھے طریقے سے سپریڈ کر دینا ہے اس کے اوپر اور پھر اس کے اندر چکن کا بیٹر بنایا ہے سارا مکسچر تو اس کے اندر ہم ڈال کے اسے مکروویو کریں گے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے یہ دیکھیں کتہ اچھا سیٹ ہو گیا اسے لگ رہا تھا یہ پتلا ہو چکا ہے تو اسے بس پانچ منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں گے تو یہ بہت اچھا سیٹ ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے اسے ایکوالی اچھے طریقے سے سپریڈ کر دینا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے میرا کے آدھا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے آپ لوگ کیا بنا رہا ہے نمضان کے لئے آپ لوگوں نے کون سا رہا ہے اس کے آپ لوگوں نے چاہتے ہیں جید دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے اسے پیکس کر لینا چھے اور اندر ہوتی ایک یکویل آپ لوگوں نے اسے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر لینے اپنے تو دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ اسے سپریڈ کر لیں ٹوٹل یہ ریسپی صرف دس منٹ کے اندر ریڈی ہو گئی ہے مطلب اچھا تو اب ہم لوگ دیکھیں اچھا اسے مائکروویف کر لینا ہے پانچ منٹ کے لیے کوئی اوون میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مائکروویف سب کے پاس ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ پس مائکروویف بھی نہیں ہیں تو آپ لوگ اسے پین کے اندر ڈال کے بلکل دم بالی آنچ پہ آپ لوگ اسے رکھ سکتے ہیں دیکھیں بس آپ لوگ اس طرح سے اسے کر لینا ہے کہ یہ سیٹ ہو جائے اب اس کے بعد میں اس کے چھوٹے پیس کر لوں گی یہ دیکھیں اور یہ اتنے جیوسی اور صوفٹ بنتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے پیس کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے اچھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں تھوڑا سا آپ لوگ نے فرائی پن میں آئل لینا ہے اور دیکھ لینا ہے یہ گرم ہو جائے جب یہ گرم ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اس میں چنکس ڈال دینا ہے میں نے یہ بیسکلی جتھا روٹی بنا کر اس میں ماونیز اور کیچپ اور چنکس ڈال کے تھوڑا سا سیلڈ ڈال کے تو چیز ڈال دی اگر آپ کے پاس حیر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تو ساتھ تھوڑے سے فرائز اندر ڈال دی اور اتنے مزے کا یہ بنا تھا تو آپ لوگ اس طرح بھی سے کھا سکتے ہیں اس کی چکن کڑائی بہت مزے کی بنتی ہے چنکس کڑائی تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ بھی نیکس ویڈیو میں ضرور سکھاؤں گی کیسے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہوم میں جو یہ گھر میں خود بناتے ہیں وہ زیادہ مزے کی ہوتے ہیں آپ باہر سے لوگ ہو تھا مجھے پرسنلی کو اتنے نہیں پسند جتنے مجھے گھر میں بنایا بے پسند ہے تو دیکھیں اس طرح سے کتنے ایزی ہیں اور کتنے کوئک ہیں آپ لوگوں نے اسے دونوں سائیڈ سے گولڈن کر لینا ہے پس اس طرح سے آپ لوگوں نے اسے فائی کر لینا ہے دیکھیں بڑی کوئک سی اور بڑی ایسی سی چیزیں ہیں تو آپ لوگ بھی گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے میرے انسٹا پہ اور فیس بک پہ ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی تھی اور بہت سارے مجھے میسیجز آ رہے ہیں بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں اچھے کومنٹس آ رہے ہیں thank you so much for everyone کہ آپ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہو تو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور یہ ریسیپی ضرور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور آپ لوگ انہیں مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹ کر کے کہ آپ لوگ نیکسٹ کونسی ریسیپی جو ہے آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے آج کل حلبے کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ آپ لوگ آپ حلبہ بنائیں تو انشاءاللہ میں حلبہ بھی بناؤں گے انڈے والا تو ابھی فیلحال رمضان کی تیاری چل رہی ہے رمضان کے لئے میں آپ لوگوں کو فروزن آئٹمز بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر چٹنیز اور اس طرح کی چیزیں بنانے سکھاؤں گی یہ دیکھیں بس آپ لوگوں نے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے اسے نکال لینے یہ دیکھیں کتنے زیادہ سوفٹ اور جوسی بنائے اور باقی جو بچے ہیں وہ میں نے فریز کر لیا ہے تو میں آپ لوگوں کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں کتنے زیادہ سوفٹ اور جوسی بنائے یہ دیکھیں بہت ہی چک پڑے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تھینکیو سو مرور پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی